اور یہاں یہ بات بھی میں زمنا نرز کر دینا چاہوں گا کہ دارون کے نظریے کا بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بطلان ہو گیا جس نے یورپ کے اندر اس نظریے کو خوب اچھالا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس نظریے کو قبول کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تہذیب پاتا گیا اور اب اس کی یہ موجودہ شکل ہے اور یہ ارتقاء کا نظریہ ہے اس کا ایک تو اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کی ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں جو قلیات اقبال مجموعہ اردو ہے ایک اقبال کا نظریہ ارتقاء ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شئے کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو شئے جہاں موجود ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتی وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ ہے ایک ارتقاء کا نظریہ لیکن جو دارون کا نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے پہلے بندروں کی صورت میں موجود تھا قرآن مجید کی ان آیات نے اس نظریہ کا رد کیا کہ انسان بندروں سے محذف ہو کر انسان نہیں بنا بلکہ جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تھی تو فرشتوں کی پیشانیوں کو اس کے حضور سجدہ کروانے کے لیے پہلے ہی تیار کیا جارا اس کا مجد و شرف پہلے دن سے ہی ظاہر تھا اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ آجز کیا گیا اور انسان کا مجد و شرف پہلے دن سے ظاہر ہوا انسان کا جو نکتہ یا آغاز ہے وہ بڑا متہم بشان ہے اس لیے بندروں کی محذف صورت نہیں بلکہ اللہ کی نیابت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس پہ دو ایک باتیں ہیں دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور دلیل کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا اس کا نام بتاؤ فرشتے اس چیز کا نام نہ بتا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہے ان چیزوں کا نام بتاؤ انہوں نے فرفر بتا دیا چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے تو فرشتے لا جواب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا لیکن دلیل کہاں سے آئی دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے دعویٰ اپنے علم کا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو جہاں سے کوئی شہر ظاہر ہو تو علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا میں کہوں میں مصور ہوں تو اب میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتا چلے گا میں مصور ہوں میرے کہنے سننے بولنے کہ انداز سے پتا تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تلاش ہوں گا اور پھر آپ کے سامنے رٹھوں گا آپ کے واہ واہ حد ہو گئی میں کہوں یہ میں نے بنایا تو آپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پہ تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا اور حضرت شیخ محبک یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو اگر اس کا حلم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسیٰ کو دیکھ لو اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسیٰ کو دیکھ لو اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جنابِ یوسف کو دیکھ لو کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مذہر ہیں اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مذہر ہے اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمدِ عربی کی ذات کو دیکھ لو تو اللہ کی صفات کے بھی مذہر ہیں میرے آقا اور اللہ کی ذات کے بھی مذہر ہیں اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے اس لئے اس کو دورانے کی ضرورت نہیں تو حضرتِ آدم علیہ السلام اللہ کی علم کا مذہر بنے تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بزریہِ علم ثابت ہے